بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرویوز کیسے ہیں آپ ہمارا آج کا جو یہ سیشن ہے اس میں کچھ ایسی انفرمیشن جو کافی عرصے سے ہم آپ لوگوں تک پہنچانا جا رہے تھے اس مقصد کے لیے کہ آپ تک وہ انفرمیشن پہنچائی جائے اور بہت سے لوگ جو کافی عرصے سے ہمارے ساتھ یہ رابطہ کر رہے تھے جو کچھ ملک سے باہر ہیں کچھ لوگ ملک کے اندر ہیں کہ سر آپ کوئی ایسا سیشن سٹارٹ کریں یا کوئی آپ جو چیزیں ہمیں یوٹیوب کی صورت میں سکھا رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی لوگوں تک پہنچایا جائے خاص طور پر جو ہمارے وکلا حضرات ہیں ان کے لیے تو اس کے لیے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے سیول پریکٹس کرمنل پریکٹس وکلاسز اپنی سٹارٹ کی ہیں تاکہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے ایل ایل بی کرنے کے بعد ایک ایکٹیو پریکٹس اس لیے سٹارٹ نہیں کر سکتے کہ ان کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا تو اس مقصد کے لیے ہم تمام لوگوں کو پراپر گائیڈنس دیں اور وہ گائیڈنس صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ اس میں تمام جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ سب کی سب شامل کر دی جائے اس مقصد کے لیے آج بقاعدہ طور پر سیول پریکٹس کے حوالے سے ہم بیسرکلی جو جنرل سیول پریکٹس اس کے اندر مزید جو فیملی کوٹس کی پریکٹس ہیں اس کو ایک ان ڈیٹیل سیشن کی صورت میں جس کے اندر جو فیملی کے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں یہاں پر پہلی چیز میں آپ کو جو خاص اور پر وکلا حضرات ان کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ فیملی کوٹس پر سی پی سی اپلیکیبل نہیں ہوتی اس کا ایک اپنا الگ پروسیجر ہے اپنا الگ لاؤ ہے جو مسلم فیملی لا آرڈینس کی صورت میں ایک سبسینٹیو لاہ ہے اس کے علاوہ فیملی کوٹ ایکٹ نائیٹین سکسٹی فور ہے جو اس حوالے سے پورا پروسیجر ڈیفائن کرتا ہے کہ کس طرح ایک سیول سوٹ کے ساتھ ہو جو آپ کا فیملی سوٹ ہے وہ کس طرح موو کرے گا فیملی عدالتیں کس طرح کام کریں گے جنہوں کو ہم آئیلی عدالتیں کہتے ہیں جو آئیلی مقدمات سنتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو جنرل پبلک میں سے وہ اس حوالے سے بات کرتے تھے کہ سر آپ لیکچر تو دیتے ہیں بٹ آپ ایک ریگولر پریکٹسنگ لائر کے طور پر کوٹ میں کیوں نہیں آتے یا ہمارے جو مسائل ہیں جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بقاعدہ طور پر عدالت میں جا کے کنٹسٹ کریں آپ کیوں نہیں کرتے تو اس مقصد کے لیے ابھی یہ ایک چیمبر ہم نے بنایا ہے کہ جہاں پر جو ہمارے سٹوڈنٹس جو ہمارے ینگ لائرز جو پریکٹس سکھنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی کام کرنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ اور وہ تمام لوگ جو اپنے کیسز سارٹوڈ کروانا چاہتے ہیں خاص طور پر ہمارا فوکس اس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ریسورسز کی کمی کی وجہ سے کسی بھی ایسی صورت میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ ایک مقدمے کو پراپر طریقے سے پرسو نہیں کر سکتا اگر کوئی بندہ جیل میں ہے اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی فیس یا کوئی اچھا وکیل افورڈ کر سکے اور اس کے بعد اپنے آپ کا جو مقدمہ ہے اس کو پراپر طریقے سے ڈیفینڈ کر سکے تو ایسے تمام لوگ یا وہ فیمل جو صرف اس وجہ سے اکثر مقدمے نہیں کر پاتی کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ جس حد تک ہم سے ہو سکا کہ ہم جو ایک فیس جو ایک دیفنیٹلی آج کل مہنگائی کے دور میں افورڈ کرنا مشکل ہے تو ہم اس کو منیمم یا ہو سکتا ہے کہ سرٹن کیسز میں جہاں پہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہم شاید ان سے وہ فیس نہ لیں ابجیکٹ کیا ہے ابجیکٹ یہ ہے کہ لاؤ کے حوالے سے جو ہمارے ینگ لائرز ہیں ان کو ٹرین کرنا اس حد تک ٹرین کرنا کہ وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنا پروفیشن وہ جوائن کر سکے اور اس مقصد کے لیے جو ہمارے وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو ایک لرننگ کا موقع مل سکے اور جو باقی لوگ جو اپنے مسائل ان کے لیے ایشوز ایسے ہیں کہ اس کو سارٹ اوٹ نہیں کروا سکتے وہ بھی اس کو سارٹ اوٹ کروا سکیں تو بیسیکلی ابھی جو ہماری نئی سریز سٹارٹ ہو رہی ہے وہ مسلم فیملی لاز کے حوالے سے ہے اس میں میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیر بتا دوں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی اویرنس ہمارے لوگوں کو ہے ہی نہیں ہماری کومن پبلک تو چھوڑ دیں ہمارے جو وکلہ حضرات ہیں وہ بھی ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ میریج کی ریجسٹریشن کیسے ہوگی طلاق کا جو ایکشل طریقہ کار مسلم فیملی لاز آرڈینس میں وہ کیا ہے یا انہیریٹس کے حوالے سے ہمارے لوگوں میں کون کونسی باتیں کی گئی ہے تو ہمارا یہ جو نیا سیشن چل رہا ہے سیول پریکٹس کے حوالے سے اس میں سیول پریکٹس کی بھی اگر ہم اس کو فیملی کورس کی پریکٹس کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہم نے جرافٹنگ بھی سیکھنی ہے یہاں پہ ہم نے کیس ڈرافٹ کر کے فائل بھی کرنے ہیں آرگیو بھی کرنا ہے بٹ یہ سب کچھ صرف اس وقت پوسیبل ہوگا کہ جب ہماری لاز کے اوپر دسترس ہوگی ہم یہاں سے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں باقی جتنے آپ کے پروفیشن ہیں وہاں پہ جب آپ نگری حاصل کرتے ہیں تو انفیکٹ آپ کا پڑھائی کے ساتھ نہ آتا ٹوٹ جاتا اور آپ پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں بٹ جو لاؤ ہے اس کی پریکٹس سٹارٹ ہی ڈگری کے بعد ہوتی ہے اس میں پڑھائی سٹارٹ ہی ڈگری کے بعد ہوتی ہے کیونکہ ڈگری کے دوران تو آپ چند ایک جو ایمپورٹنٹ کوئسٹنز یا کچھ ایسی چیزیں وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں یہاں پر ایکچول جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے تو وہاں پر آ کر آپ باقی جو چیزیں ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے سب سے پہلے جو ہمارا اوبجیکٹ ہوگا کہ یہ فیملی کوٹ ایکٹ جب تک ہم وہ فیملی کوٹ ایکٹ نہیں پڑھتے ہمیں عدالتوں کا سٹرکچر اس کا نظام اس کا طریقہ کار وہ سمجھ آئی نہیں سکتا تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے فیملی کوٹ ایکٹ سے کہ فیملی کوٹ ایکٹ کیا ہے پھر فیملی کوٹ ایکٹ کے بعد جو اس میں نیکس چیز ہماری آئے گی وہ مسلم فیملی لا آئیے گا کہ جب اب پتا ہوگا کہ طلاق کا پروسیجر کیا ہے پھر ہی ہم کسی کیس کے اندر اس کو چیلنج کر سکیں گے کہ یہ صحیح پروسیجر اڈپٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا میریج اس کی ریجسٹریشن کا پروسیجر کیا ہے چائلڈ میریج کے حوالے سے ہمارا لوگ کیا کہتا ہے تو وہ تمام چیزیں جن کی اویرنس جنرل پبلک کے لیے ضروری ہے ہمارے ینگ لائرز کے لیے ضروری ہے وہ سب کی سب اویرنس آپ کو اس سیشن میں دی جائے گی اور اس مقصد کے لیے پہلے تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیشن تھا وہ لیمیٹڈ تھا کہ جس کے اندر ایک پرٹیکلر ٹائم ہفتے میں دو دن کی صورت میں ہم لوگوں کو دے رہے تھے کہ جہاں پر ہمارے جو لائر حضرات ہیں وہ آ رہے تھے اور اس کورس کو کنٹینیو کر رہے تھے چیزوں کو سیکھ رہے تھے بٹ اب ہم نے اس کا ایک تو جو ٹائم ہے وہ ایکسپینڈ کر دیا ہے کیونکہ اب جیسے کہ آپ جس جگہ پر مجھے بھی دیکھ رہے ہیں منفیکٹ یہ ہمارا آپ چیمبر کہہ سکتے ہیں یہ لیگل ریسرچ سیل ہے کہ جہاں پر ہم نے جو کیسز ہیں اس کو پر ریسرچ کرنی ہے وہ تمام لوگ جو لیگل ریسرچ سیکھنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ جو پریکٹیکل کام سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک کلاس تیس چالیس پچاس ساٹھ منٹ کی کلاس آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے پریکٹس ایک ایسی چیز ہے جو پڑھانے سے نہیں آئے گی جو میرے بتانے سے نہیں آئے گی یہ صرف آپ کے کرنے سے آئے گی اگر آپ ڈرافٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں میرے بتا دینے سے ہرگز ہرگز آپ کو ڈرافٹنگ نہیں آئے گی ڈرافٹنگ صرف اس وقت آپ کو آئے گی جب آپ پریکٹیکلی بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کوئی بھی چیز ڈرافٹ کریں گے یہاں پر ہم نے اس کے لیے کیا ایک سلسلہ بنایا ہے کہ ہم نے یہاں پر کمپیوٹرز آویلیبل کر دیا جو بچے ہمیں جوائن کریں گے وہ پریکٹیکلی ہم ان کو ڈیفرنٹ فیکٹس بتائیں گے ڈیفرنٹ سچویشنز بتائیں گے جس کے اندر وہ بیٹھ کر یہ تمام کے تمام جو کیس ہیں وہ خود ڈرافٹ کریں گے ڈرافٹ کرنے کے بعد جو ایک سلسل کیسز ہوگے ان کو وہ فائل کریں گے تاکہ ان کو سارے کا سارا جو پروسیجر ہے وہ اس کی سمجھ آسکے تو اس حوالے سے فیملی کوٹس کے حوالے سے کیونکہ ہمارے پاس ابھی کچھ ینگ لیئرز جو آلریڈی سیشن کو ہمارے ساتھ جائن کر چکے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے مزید گائیڈ کیا جائیں تو اب ان کے اگر کوئی questions اس حوالے سے ہوں کہ جو اس بارے میں فیملی ہمارا جو آج کا جو بیسک سیشن ہے وہ فیملی کوٹس کے حوالے سے ہے تو اس میں جس طرح ہم different سیشن چلا رہے ہیں ہمارے کالیج کے حوالے سے تو یہاں پر بھی سمپل یہ چیز ہوگی کہ آپ لوگ basically in ڈچ رہیں گے تمام لوگوں کے ساتھ جو ہمارے young liars ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ ان سے ان کے مسائل پوچھیں ان کو کیا issues آ رہے ہیں کونسے چیزیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہاں پر وہ question اور answer کی صورت میں آپ ہم سے کریں تاکہ وہ تمام باتیں جو ہماری young liars پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی صورت میں ہم تک پہنچے اور ہم اس کا جواب ان لوگوں تک پہنچائے اس حوالے سے اگر family courts کے structure کے حوالے سے cases کے حوالے سے اگر کوئی بھی basic question آپ کے ذہن میں ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ لیں مائک میں بولیے گا جی کوئی سوال اس سوالے سے اگر آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو مائک دے دیں ان کو سر میرا پہلا question یہی ہے کہ family court میں family court dispute ہوتا ہے تو وہ civil nature ہی ہوتا ہے دیکھیں although family dispute civil nature تو ہے اس کے لئے ہم نے جو چیز سمجھ نہیں ہے section 9 سمجھنا ہے cpc کا section 9 cpc کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ civil court civil nature کا کوئی بھی مقدمہ entertain کر سکتے ہیں جب تک کوئی implied یا express bar نہ لگ جائے bar کا مطلب ہے رکاوٹ ٹھیک ہے اب civil court تو over burdened ہے اب وہ اس لئے کیا ہوا ہم نے family court act بنایا family court بنا دیئے اور ایک بار لگا دیا کہ آج کے بعد جو بھی family کا مقدمہ ہوگا وہ civil court میں نہیں جائے گا بلکہ کہاں پہ جائے گا وہ family court اچھے لیکن resources کا ہے پاکستان میں ہم ہر ہر جگہ پہ family court بنائی نہیں سکے بڑے stations پر تو family court الگ سے بن گئے بٹ چھوٹے stations کچھ ایسے ہیں جہاں پر الگ سے family judges appoint نہیں کیے گئے تو پھر وہاں پہ کیا ہے تو وہاں پہ یہ مقدمات ہم civil judge کی عدالت میں ہی کر دیتے ہیں with the power of family judge تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ civil courts کو family courts کی power اگر دی جائے تو تب وہ civil court مقدمہ سنے گا اور اگر کہیں پر family court لاہور کیا بات کریں یہاں پہ family courts موجود ہے جب لاہور میں family court موجود ہے تو اب آپ کا civil court اس کی کوئی بھی جورس نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں law دیکھیں family court act اب بات یہ ہے ایک چیز میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں وکیل ہونے کے ناتے لا یاد ہونا آپ لوگوں کے لئے ضروری نہیں ہے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے کہ یہ law یہ سوال اس کا جواب کہاں سے ملے گا کچھ بھی زبانی یاد نہیں کرنا آپ نے کتاب سے تلاش کرنا اور کتاب سے جا کے پڑھ کے جج صاحب کو بتا دینا ہے تو پھر سیکھنا کیا ہے کتاب کو پڑھنا کیسے ہے اور جب تک پڑھیں گے نہیں تب تک سمجھ نہیں آئے گی کیس لا کے بغیر پریکٹس ہوتی نہیں ہے یہ law پڑھنے سے تو ہونی کوئی نہیں لاہرے تو ہمیں صرف یہ بتایا کہ ہمیں مسئلہ کا حل کہاں سے ملے گا اب مسئلہ آپ نے کیا ہے آپ کہنے کے جناب کہ کیا family matter میں civil court کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا اس مقصد کے لیے ہم دیکھتے ہیں جناب ایک تو میں نے آپ کو سیکشن رہا بتا دیا اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس family court act ہے جب family court act کی اگر ہم بات کریں تو family court act کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ چیزیں موجود ہیں section اس کا آپ کو اگر میں بتاؤ تو یہ پاورٹو میک رولز ہے پروسیڈنگ بائی ہائی کوٹ انڈسٹر کوٹ ہے ٹرانسفر اف کیس ہے family court deemed to a district court ہو گیا family court to inform union conservality of marriage ہو گیا bar on issue of injunction by family court interim order provision of muslim family law ordinance family court to exercise the power of the judicial magistrate court fee appeal power of court to issue a mission interim provisions of evidence act یہاں پہ section سترہ کیا سیکشن ہے سترہ ہم ذرا سیکشن سترہ کی طرف جاتے ہیں میں ڈریکٹ کیوں نہیں لے کر گیا اس لیے کر نہیں گیا کہ میں بتاتا پھر بھول جاتا میں نے آپ کو تلاش کر کے بتایا ہے ہم تلاش یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ family court میں cpc apply ہوگا یا نہیں ہوگا family court act در حقیقت family court act ہے کیا یہ family court کی cpc ہے یہ family court کا procedure ہے وہاں پر civil procedure اور یہاں پر یہ procedure درخواست ہوگی اس کے تحت ہوگی appeal ہوگی اس کے تحت ہوگی revision ہوگی اس کے تحت ہوگی injunction ہوگی اس کے تحت کبھی بھی order 39 rule 12 یہاں پر نہیں لگے گا وہ الگ اس کا procedure ہے وہاں پر لگے گا section 17 ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید پتہ چلے کہ section 17 کیا کہتا ہے 430 اس کا جو page ہے وہاں پر section 17 کی طرف ہم چلتے ہیں تو section 17 جناب ہمیں یہ بتا رہا ہے family court کے حوالے سے provision of evidence act and the code of civil procedure not to apply لیکن آگے وہ کہتا ہے save as otherwise expressly provided under this act کیا مطلب ہو گیا کہتا ہے کہ اگر اس قانون میں کہیں پر cpc کی کسی provision کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ applicable ہے کوئی کچھ ایسی جگہ سمن جاری کرنا ہے وہ کہا گا سمن cpc کا طریقے کے مطابق اب cpc applicable ہے جہاں پر یہ ہے expressly کہہ دیا گیا اس میں لگے گا باقی کہتا ہے cpc اس کے اوپر apply نہیں ہوتی اب یہاں سے اگر اس کے اندر کو مجید کو ایسی issue آگیا اب کیس لا پڑھیں گے ٹھیک ہے اب کیس لا کو ایک دو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہتا ہے witness کے not be compelled to give answer 2003 mlt 1215 cpc not applicable ہو گئے family court can not entertain miscellaneous application without affidavit یہ کیس لا آگیا provision of cpc not applicable قانون شہادت order not applicable court committed no error of law in adapting the procedure of cpc اس کے بعد evidence act and cpc not applicable اب اگر کوئی ہمارا مسئلہ ایسا آجائے تو یہاں سے ہم کیس لا پڑھتے چلے جائیں گے اور اس مسئلے کا حالہ میں ملے گا کہ کیسے ہو کہ مسئلہ اس میں ہے ہے یا نہیں لکھی تو سیکشن سترہ نے کیا کہا دیا کہ cpc applicable نہیں ہے اور قانون شہادت order بھی applicable نہیں ہے یعنی جو law of evidence اب آپ کو پتہ ہو اگر کوئی بندہ کہہ جی witness article تین کے مطابق نہیں اس کو بھئی article تین تو applicable نہیں تو witness کیوں اس کے مطابق ہوگا تو یہ چیز یہاں پہ لکھی جی جی سر اگر اس میں قانون شہادت implement نہیں ہوتا تو جو ہم examination chief کرتے ہیں یا cross examination کرتے ہیں تو وہ کیسے کریں اس میں یہ ہے کہ اگر family court اپنا own procedure adopt کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر قانون شہادت order کے مطابق بھی کرنا چاہے تو رکاوٹ اس پہ یا نہیں کیس کی مرضی ہے کہ چاہے اس کو اپلائی کرے اور چاہے تو اپلائی نہ کرے اور جنرل یہی ہوتا ہے کہ جو ایویڈنس کی ریکارڈن کے مطابق کی ہوتی ہے بھٹ اگر کہیں پہ اس سے ہٹ کر کچھ چیز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جی اس حوالے سے فیملی کورس کے حوالے سے جی سب کوئی کوئیسٹن نہیں ہے بس یہی ہے کہ بہت اچھی اپورچونٹی ہے جو نیو لائرز ہیں جو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں آپ کے زیر سایہ اور آپ کی گائیڈنس کے اندر ان کو آنا چاہیے اس میں ایک چیز میں کوئی بتا دوں پریکٹس سیکھنے کے لیے کیس کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ جب آپ ریسرش شروع کر دیتے ہیں آپ کی پریکٹس سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کیسز کو بنانا اور چلانا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کا اگلا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ کو پرانے کیسز دیں گے جب پرانے کیسز دیں گے تو آپ وہاں پر اس کا جواب بنائیں تو پتہ چلے گا کہ آپ میں وہ چیز آگئی یا نہیں آگی تو کل کو فیوچر میں سارے کیسے کٹھے تو نہیں آنے آپ کے پر ہو سکتا کوئی کیس ابھی آئے گا اور کوئی کیس کب آئے گا اگر کوئی کیس آپ زیادہ انٹرٹین کر بھی لیں گے بارست چھے میرے میں تو دو یا تین کیس کریں گے لیکن فیرس ہم نے کتنے کرنے ہے سیکرکڑوں کیسز کرنے تو اس کے لیے یہاں پہ فیملی مقدمہ تو مقدمہ ہوتے ہم نے یہاں پہ سیکھنا کیا کہ ہر مقدمے کو کس طریقے ہر مقدمہ ہے ہر اس مقدمے کو کس طرح لے کر چلیں گے اور کیسے ہم اس کو کر سکتا تو یہ ہم جو ریسرچ سیکھیں گے اصل میں تو ایکٹیل ہماری تیاری ہے ہماری صورت میں اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں تو یہاں پہ جو لرنگ ہے وہ آپ کا دسک ورک ہی ثابت کرے گا آپ اپنے نوٹس بنائیں سب سے پہلی چیز ہے اچھی بک اچھی کمنٹری آپ اب اس کے اکارڈنگ آپ چلیں اور اس کو اوپر ہائی لائٹ کیونکہ اس آپ کے لیے بہت سوک کیونکہ اس میں کیا ہوگا آپ نے ہر چیز کو ہائی لائٹ کی ہوگا آپ کی چیز میں ہائی لائٹ ہوں گے کل کو اگر آپ کسی بھی جگہ پر اس میں کوشش کریں گے کہ ہمارے جو آنے والے سیشنز ہیں اس چیز کو سمجھ نی کی لی جیس پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر فیملی کے مقدمات ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فیملی کوٹ ایکٹ سنگل ڈے ہم پڑھیں گے ہم نے یاد تو کرنا نہیں ہم نے اس کو پڑھنا ہے ہم نے اس کو سمجھ نا ہے اور فردر اس کو اپنے ٹائم پہ کیا کرنا زیادہ کیس لا پڑھیں گے ہمارا مائن براؤڈ ہوتا جائے کہ کہاں پہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو جنابی سوال کوئی بھی کوئی کوئشن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم